اعوذ باللہ والشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذلقادہ شریف میں ایک لفظ پڑھ لو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر کوئی پوچھیں گا کہ مجھے بھی بتائیں کہ آپ کونسا عمل کرتے ہیں کونسی دعا پڑھتے ہیں کونسی صورت پڑھتے ہیں کونسا اسم پاک پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ آپ کی تقدیر ہی بدل دے گا یہ عمل جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں مایوس عزرات کے لیے خاص طوفہ ہے ذلقادہ شریف کے مہینے میں آپ نے کوئی لمبا چوڑا عمل کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کرنا صرف ایک لفت پڑھ لینا ہے وہ لفظ کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لٹسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے یہ ایسا عمل ہے ایک عمل کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی تقدیر بدل دے گا یہ عمل آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ذلحج شریف کے مہینے میں ذلقادہ کے مہینے میں دو مہینے آپ کے پاس ان دونوں مہینوں میں آپ کر سکتے ہیں ذلقادہ اور ذلحج میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے نماز فجر ادا کی نماز فجر کیلئے تو آپ نے وضو کرنا ہے اسی وضو کے ساتھ پڑھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے اگر نیا وضو کریں گے تب بھی ٹھیک ہے وضو کریں اور مسجد میں کھر میں جہاں پر آپ مناسب سمجھیں اول آخر درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا غنیو ایک سو ایک مردبہ پڑھیں ایک سو ایک مردبہ یا غنیو پڑھیں یا غنیو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی ہر قسم کی مصیبر سے نجات ملے گی اور رزق تو پھر سبحان اللہ بے بہا اللہ تعافیٰ فرمائے گا آپ نے یہ عمل ضرور ضرور کر لینا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھی گا ملتے ہیں نیکس تب تک اللہ